بھگوان جانتا میں ہی ہوں جانتا ایک ہی پرماتمہ ہے جو سب بوت پرانیوں میں مجھ کو دیکھتا ہے اور میرے کو سب بوت پرانیوں میں دیکھتا ہے اس کے لئے میں ادرش نہیں ہوں وہ میرے سے تھوڑا بھی دور نہیں ہے تھوڑا بھی پڑے نہیں ہے اور میں ان سے پڑے نہیں ہوں تم کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں کہ بھگوان میرے سے جدہ نہیں ہے بلکل اوت پڑوت ہے بھگوان تو میں کیسے تم اسی سے جدہ ہوں لہر کبھی ساگر سے جدہ ہو سکتی ہے میں جدا وہ جدا میں الگ وہ الگ یہ دویت کی بھرخی تم نے ساری عمر کیا ہے اس کے لئے تم کو پرماتواں کا ساکھیالدرشن ہوتا ہی نہیں ہے تم کو کہ خالی ایک جگہ ہے بھغوان دیکھنے میں آئے گا دو جگہ آئے گا تین جگہ آئے گا واقعی سرو میں نہیں دیکھنے میں آتا ہے جو سرو میں پرماتواں کو دیکھتا ہے اور سب بوت پرانیوں میں مجھ کو اور میرے میں سب بوت پرانی دیکھتا ہے سب بوت دیکھتا ہے اسی سے میں پڑے نہیں ہوں وہ میرے سے پڑے نہیں ہے ادرش دیکھنے میں نہیں آوے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہ ہے یہ آکاش بھگوان کونسی جگہ نہیں ہے جیسے آکاش جانتا ہے تیسے پڑماتما جانتا ہے پڑماتما آکاش وط ہے آکاش وط آکاش کا مثال دیکھے بولتا ہے جیسے آکاش سروتر ہے چوہے کے بھئی میں بھی آکاش ہے کہاں آکاش نہیں ہے اس کے دیوار کے اندر بھی آکاش ہے کیونکہ جب یہ کیلہ ٹھوکتا ہے تم تو کیسے اندر جاتا ہے دروں پولار ہے نا آکاش ہے نا تب ہی تو جاتا ہے تو کام بھگوان نہیں ہے جیسے آکاش جانتا ہے تیسے بھگوان بھی جانتا ہے تو میں ہوں ہی نہیں میں ہوں ہی نہیں کیول بھگوان ہی بھگوان ہے میں اس میں سما گیا تو اس کا روپ بن گیا ابھی وہ اور میرے میں کونسا فرق ہے تمہارے میں اور بھگوان میں باقی کونسا فرق ہے کیسے تم بولتے ہیں میں بھگوان سے جدہ ہوں الگ ہوں چھوٹا ہوں درو رہا ہوں گز گدہ ہوں یہ تمہارا اجیان ہے یہ بڑم ہے تمہارا پانی کا سروب تم ہے جیسے بڑف اور جل میں کیا پڑک ہے بڑف دیکھنے میں آتی ہے لیکن جل سے پڑی پورڑ ہے ایسی طرح سے باہر سے جگت دیکھنے میں آتا ہے لیکن ہے پڑماعتما ویعاپک سروتر دیکھنے میں جیسے جگت آتا ہے پڑھے جگدی ایسی طرح سے سروتر پڑماعتما ہے جو ایسا دیکھتا ہے کہ سروتر میں ہوں اسی سے بھگوان جدہ کیسے ہو سکتا ہے کتنا ٹائم تمہارے سے بھگوان جدہ ہے بتاؤ تم بھگوان سے جدہ ہے بھگوان تمہارے سے جدہ ہے عدرش ہوتا ہے کبھی تم بھول جاتا ہے جبھی مایا دیتا ہے جبھی شریر دیتا ہے جبھی دویت دیتا ہے تو بھول جاتا ہے بھگوان بھول گیا سکر میں بھول گیا جب ہی بولتا ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ میں ہوں یہ تو ہوں ہے یہ الگ ہے یہ جدہ ہے یہ جدہ ہے میں اسری ہوں یہ پرشہ ہے میں راجہ ہوں تو یہ بکھاڑی ہے میں سیانہ ہوں تو یہ مورک ہے میں باپ ہوں تو یہ بیٹا ہے تم بھول گیا پیچھے بھگوان تمہارے ادرش ہو گیا بھگوان کھلاس اسی ٹائم بھگوان کو تم مار کے اور دوسرا دیکھتا ہے یہی تمہاری بھول ہو جاتی ہے بس ایک سکن میں بھگوان تمہارا اس لئے کبیرداز بولتا ہے میں نے ایسا کچھن ورت لیا لے سکے نہیں کوئے کہ گھری کھو اسروں رامکونتو برمہتیاں موڑے کبیرداز نے ایسا کچھن ورت لیا جبردست کچھن ورت کی ایک سیکن بھی میں پرمہاتمہ کو نہیں بھلاو بھگوان میرے سے ادرش نہ ہو جائے میں دوسرا دیکھوں گا بھگوان گم ہو جائے گا ہائی دین سیکر ایک راند ہوتی ہے کھیل ہوتا ہے میں چپ 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 راند ہوتی ہے چھوٹے پڑ میں بچہ کرتا ہے بھئی تم چپو تو میں دونڈو ایسی طرح سے بھگوان چپ جاتا ہے سیکر میں تمہارے سے یہ کھیل کرتا ہے تمہارے سے ایک سیکرن تم دیکھتا ہے بھگوان پھر تمہارے سے بھول جاتا ہے پھر بولتا ہے یہ بھگوان ہے پھر بولتا ہے نہیں یہ تو پھلانی ہے سیکرن سیکرن تم بھگوان کو بھولاتا ہے یہ میری عورت ہے بھگوان بھول گیا یہ میرا بچہ ہے بھگوان بھول گیا خالی کسی نام اور روپ کو دیکھو تو بھگوان بھول گیا کس اگر ہے جیسے بہت دوربنی جو ہوتی ہے اس کی جوائری جو دوربنی اٹھاتا ہے بہت چھوٹی دوربنی ہوتی ہے اسی سے ہیرے کی پڑک کرتا ہے تو یہ بھی ایسی چھوٹی دوربنی ہے تم جیسے دیکھتا ہے جوائری بنے گا تب ہی اچھی طرح سے ہیرہ دیکھے گا ایسی دوربنی چاہیے جو گرو دیتا ہے دوربنی آنکھ دیتا ہے دوسری آنکھ دیتا ہے تیسری آنکھ دیتا ہے یہ جو چم کی آنکھ ہے اسی سے تم گمائی دیکھنے میں ہے یہ آنکھ کھول کے تم بہچا تو کیا دیکھیں گا اتنی عورتہ ہی تھی اتنا پڑش آیا تھا اتنا یہ تھا یہ گھر تھا یہ بچہ تھا یہ پھلانہ تھا یہ تیرا تھا ہزاریں تم نے نام روپ دیکھا اس آنکھ سے لیکن اس آنکھ سے پرماتما نہیں دیکھے گا اس کے لئے ہی گرو سے ہم درہ درستی لیتا ہے تو گرو جی میری آنکھ کھول تم بولے گا آنکھ تو کھلی پڑی ہے نا نہیں آنکھ کھولتے ہوئے بھی سب اندھا ہیں کیونکہ جو پرماتما کا درشن نہیں کرتا ہے اس کی آنکھ نہیں ہے وہ جیسی آنکھ جھوٹی آنکھ ہے تم جس آنکھ سے مایہ دیکھتا ہے وہ اندھی آنکھ ہے جو مایہ دیکھتی ہے سمجھوئے کہ ہیرہ ہم تیبل پر رکھتا ہے ایک آدمی ادھر سب بولتا ہے ہاں ہیرہ ہے ایک آدمی بولتا ہے ہیرہ تو ہے ہی نہیں دیکھنے میں نہیں آتا ہے بھائی تیبل پر اتنا ہیرہ رکھتا ہے تم سب دیکھتا ہے ایک آدمی نہیں دیکھتا ہے تو کون ہوئے گا سوردہ سوئے گا نا اس کو آنکھ نہیں ہوئے گی تب بھی بولتا ہے نا میرے کو تو دیکھنے میں نہیں آتا ہے ایسی طرح سے ہم بولتا ہے کہ بھگوان تو پھر تکشم کو دیکھنے میں آتا ہے اور تم بولتا ہے ہم کو تو نہیں دیکھنے میں آتا ہے تو تم کون ہوئے گا کائے کے لئے تم اندھا ہوا ہے کیوں نہیں آنکھ کا آپریشن کراتا ہے جب ہی ڈاکٹر آنکھ کا آیا بھی ہے بھگوان خود دوسریشتی پر آیا ہے آنکھ کا آپریشن کرنے کے لئے تو تم کائے کے لئے نہیں آتا ہے تم آپریشن سے ڈرتا ہے بولتا ہے ہم اگر آپریشن کرائے گا تو ہم کو عورت بچہ بیٹا سب دیکھنے میں نہیں آئے گا پیچھے وہ رس سب چلا جائے گا دیکھیں گا ہی نہیں عورت رس کیسے لے گا دیکھیں گا ہی نہیں اس تری بیٹا دن تو رس کیسے لے گا پہ یہ تو رس سب چلا جائے گا میرا میرے کو تو بہراغ لینا پڑے گا سارے جگتر سے آنکھ اٹھانی پڑے گی پیچھے میں خالی بھگوان دیکھوں گا تو چبڑا جو ہوتا ہے نا کونوں کا چمڑا کیا اس کو سورج کا درشن پسند نہیں آتا ہے بلدہ ہے سورج شلہ نہیں نکلے اس کی پڑاتھنا بہت اچھی ہے بھگوان سورج نہیں نکالنا ہم مر جائے گا سورج آئے گا مندہ ہو جائے گا سورج ہمارے لیے نہیں اچھا ہے تو جب ہی سورج آتا ہے بھگوان آتا ہے تو اجیانی جو وشہی وکاری پرش ہے اس کے لیے جیسے ایک کال آیا جیسے ایک کرشن آیا نا تو کنس کو خوشی نہیں ہوئی باقی سب کو خوشی ہوئی ہمارے سے سب چھوڑائے گا ہمارا یہ رس ان دنیوں کا یہ مزہ یہ دنیا یہ بھوگ یہ بدانت یہ اس طرح یہ بیٹا سب چھوڑنا پڑے گا چھوڑنا کیا پڑے گا کچھرا چھوٹ جائے گا جس میں تم پس گیا ہے موہ میں اچھا میں واشنائیں پس گیا ہے یہ تمہارے میں بڑے میں بڑی بیماری آ گئی ہے بیماری کے لیے تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن جیسے بے وکوف آدمی آپریشن کرانے میں ڈڑتا ہے بہتا ہے یہ ڈاکٹر ہے نا مار دے گا ہم کو کنچی سے کپ سے کٹ کے مینے کو مار ڈالے گا میں اسپطال نہیں جاؤں گا کتنا ہی آدمی ڈڑتا ہے کہ اسپطال میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا ارے اسپطال میں جائے گا چھوٹ کے آئے گا بیماری سے یا مر جائے گا یہ ڈاکٹر تمہارے کے لیے چھوڑانے کے لیے ہے یا مارنے کے لیے ہے ایسی طرح سے بے وکوف آدمی بولتا ہے میں بھگوان کے پاس نہیں جاؤں گا میں سرسنگ میں نہیں جاؤں گا میرے سے صبر سے چھوڑا جائے گا بھائی ادھر چھوڑتے ہیں سب کچھ چھوڑاتے ہیں ادھر موہ نکالتے ہیں اچھا نکالتے ہیں واسنا نکالتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بھائی جاؤ جاگے مزہ لے کے آؤ دنیا کا جب تھک ہو تب ہی ادھر آنا جو تھک گئے وہ تھوڑا سا ادھر آیا ہے باقی لو ساری دنیا نہیں تھکی ہے ابھی تک ابھی تک مزہ لے رہی ہے ابھی تک کال کے مکھ میں جا رہی ہے سمدر میں کوئی گر جائے اس کو کوئی ٹرائر نہیں ملے تو مانگر مچ کے پوچھ کو لے کے ہی ترتا ہے بولتا ہے ہم تیر جائیں گا مانگر مچ کا پوچھ اس تو ہاتھ میں آ گیا اچانک بولتا ہے ٹرائر تو ہاتھ میں نہیں آتا ہے تو یہ ہی اچھا ہے تو تم بولووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لے لیا امرت نہیں ملا تو زہر جا کے کھایا تو زہر تمہارے پیٹ میں چلا گیا ہے ابھی تم عادت ہی بن گیا ہے زہر کھانے کا جو تم کو مار رہا ہے روز روز تم مر رہی ہے مایہ میں گر رہی ہے مر رہی ہے ویک ہو رہی ہے کمزور ہو رہی ہے مایہ تم کو کمزور کر رہی ہے یہ مو یہ کام یہ اچھا یہ واسنا بڑے میں بڑا دشمن ہے وہ تم کو کمزور کر رہا ہے اور پرماتما سے دور کر رہا ہے اور تم اس میں خوش بیٹھے بھئی مایہ میں میں بڑا خوش ہوں ابھی تم کو جب بھی سچا گروہ ملتا ہے تب ہی تمہاری آنکھ کھلتی ہے بھئی سچ کیا ہے جنچ کیا ہے پہلے میں اتنی زندگی کہاں تھا اتنی جیون میں میری کہاں سے چلی گئی کیسے چلی گئی میں نے کیا کیا بیچ گئی بولتا ہے اندھے نے بھی اپنے سے ایسا ظلم نہیں کیا جتنا ہم نے اپنے سے ہی ظلم کیا پرماتما کو نجان کے اپنے کو نجان کے مایہ کا سب کو سچا سمجھ کے اور مایہ کے پیچھے گیا جب ہی دکھا ملا دکھ ملا کمزوری ملی کوئی بے وفائی ملی کوئی دنیا کا اچانک شاک آیا تب ہی تم ہی در آتا ہے بلتا ہے ابھی میرے کو بھگوان چاہیے بیماری جب بڑھ گئی تب ہی آتا ہے بھگوان کے پاس ابھی میری بیماری جو ہے وہ اتارو ایسی طرح سے جو پرماتما جہاں تاں دیکھتا ہے اس کے لئے بھگوان ادرش نہیں ہے اور تم جب ہی مایہ دیکھے گا سڑیر دیکھے گا تو ادرش ہو جائے گا بھگوان جب آتما دیکھیں گا سر وطر تو ایسے دیکھیں گا جیسے سورج تم ابھی دیکھتا ہے نا کتنا پرتکس دیکھنے میں آتا ہے سورج ایسی طرح سے تم بھگوان پرتکس دیکھے گا کوئی تک